بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اپنے جلو میں برکتیں رحمتیں نعمتیں اور بخششیں لے کے آتا ہے بغداد کا شہر ہے اور نصف شب کا وقت ہے اور بغداد کے آؤٹسکرٹس کا باہر کا جو علاقہ ہے وہاں ایک جنازہ نصف شب کو جا رہا ہے چار آدمیوں نے اٹھایا ہوا ہے اور کوئی آدمی جنازے کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے ایک لیک بندے جو تھے وہ بھی رات کو تحجد کے لیے اپنے گھر سے باہر ندی پہ بھوضو کرنے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی نہیں ہے اور نصف شب کو جنازہ جا رہا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی آدمی ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کو لے کے جا کے یہ لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا نوجوانوں رکو 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 تم کون ہو وہ چاروں آدمی رک گئے ہیں انہوں نے کہا مجھے بتاؤ سچ سچ تم نے اس کو قتل کیا ہے اب مقتول کی لاش کو ٹکانے لگانے جا رہے ہو انہوں نے کہا نئی بزرگو ہم لاش کو ٹکانے لگانے نہیں جا رہے ہم تو اپنی مزدوری لی ہے اس آدمی کی ماں ایک بڑیا ہے اس نے ہمیں بلایا تھا اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی اور آپ خاموشی سے اس کا جنازہ اٹھاؤ میں آپ چاروں کو اس کی مزدوری دوں گی تو ہم نے وہ اٹھائی ہے اور وہ بڑیا جو ہے وہ قبرستان پہلے جا چکی ہے اور اس نے قبر بغیرہ خدوا کے تیار کی ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں ان کو یقین نہ آیا یا ان کے ساتھ ہو لیے جلازگاہ میں پہنچے جا کے دیکھا ایک نئی قبر جو ہے وہ گورکند نے نکالی ہوئی ہے اور اس گورکند کے پاس ایک بڑیا بیٹھی ہے جس کے بال انتہائی سفید ہیں اور وہ کافی لاتھی پکڑ کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے جا کے سلام کیا ان بزرگوں نے انہوں نے کہا کہ میں نے ان چار نوجوانوں سے پوچھا ہے کہ آپ نے اس کو قتل کیا یہ کہتے ہیں قتل نہیں کیا اس کی والدہ وہاں پہ ہے ہم تو مزدور ہیں اس خاتون نے ان چاروں مزدوروں کو جو درم یا دینار ان سے تیہ کیے تھے ان کا جو رکم تھی مزدوری کی وہ ان کو دے دی لیکن وہ وہاں کھڑے تھے تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ اے بزرگ خاتون اصل واقعہ کیا ہے اس نے کہا میں کیا بتاؤں یہ بڑی دکھ بڑی کہانی ہے یہ میرا بیٹا تھا یہ ہر وقت شراب میں دھت رہتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا اور نافرمان تھا جب یہ مرنے لگا اس کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے لگا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ اماں تم بڑی مہربان ہو اور ماں کا دل جو ہے بڑا مہربان ہوتا ہے آپ مجھے معاف کر دینا میری تین سیتے ہیں ان پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے کہتی میں نے اپنے بیٹے سے میں رونے لگ گئی اور ماں کا دل تھا بھارا آیا میں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو کہہ لگا پہلی بات یہ ہے جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے اور گھر کے چاروں طرف اردگید کے گلیوں میں گسیٹنا اور کہنا یہ جو نافرمان ہوتا ہے اس کی یہ سزا ہوتی ہے یہ اللہ کا بھی نافرمان تھا عبادت نہیں کرتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا اور میری باتیں بھی نہیں مانتا تھا تو نافرمان کی سزا یہ ہے تو میں نے بیٹا یہ کیا کہ بجائے دن کے وقت میں کرتی میں نے رات کو جب اس کے گلے میں رسی ڈالی تو ہاتھ کے غیبی سے مجھے آواز آئی کہ خبردار اے بڑیہ اس کے گلے میں رسی نہ ڈالنا نہ اس کو گھمانا اس کو احساس ندامت ہو گیا تھا اور وہ جو اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے کترے جو تھے میرے ارکے انفیال کے وہ جو اللہ تعالی کی خیشیت سے اور ندامت جو ہے اللہ تعالی کے حضور آدمی لے کے پیش ہو اور اپنے گناہوں سے احساس اس کو ہو جائے تو اللہ تعالی کے ہاں وہ قبول ہوتے ہیں کہتی ہے لہٰذا میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی لیکن گھسیٹا نہیں دوسرا اس نے مجھے نصیت وسیعت کی تھی کہ اما میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ دنیا دیکھے لاؤ تو میں آدھی رات کو اس کا جنازہ جو ہے وہ اٹھا کے لائی ہوں تیسری بات اس نے مجھے یہ کہی تھی کہ میرے ساتھ اپنے سر کے بال جو ایک سفید ہے وہ رکھ دینا نشانی کے طور پر کہ تو انہیں مجھے معاف کیا ہے اور اللہ تعالی سفید بالوں کا حیاء کرتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے اس سفید بال کے صدقے اللہ تعالی میری خطاؤں کو معاف کر دے گا تو اس خاتون نے کہا کہ یہ میں اپنا بال کھینچ کے اسے اس کی چار پائی پہ ساتھ رکھا قبر میں کہتے ہیں جب ابھی رکھا ہی تھا قبر میں تو اس میں ایک سرسرات سی پیدا ہوئی اور حرکت پیدا ہوئی اس جو تھا کفن اس کے اندر اور اس نوجوان نے ہاتھ نکالے باہر اور بلا کے اس نے کہا کہ آنکھیں کھول دی اور مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا لوگوں میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی بڑا غفور رحیم ہے اگر اس کے ہاں اس کی بارگاہ میں ندامت آدمی کرے اور اس سے توبہ کرے اور معافی مانگے تو وہ غفور رحیم بخش دیتا ہے مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے میں صرف آپ کو یہی بتانے کے لیے اٹھ کے بیٹھا ہوں اس کے کہتے ہیں وہ لیٹ گیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر ہم نے اس آدمی کو دفن کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ ان دنوں انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب توبہ کرتا ہے کب احساس ندامت کرتا ہے یہ جو ہم پہ ابتلاہ مصیبتیں پریشانی آئی ہوئی ہیں یہ جو آفت ہم پہ آئی ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم فوری اللہ تعالی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سب سے بڑا گناہ جو ہوا ہے ہماری قبیلہ کے وہ چار یا پانچ بدقسمت اور بے زمیر وزیر جو تھے جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں جو ہے وہ گربڑ کی ہے بددیانتی کی ہے ان کو چاہیے سب سے پہلے وہ توبہ کریں اللہ کے حضور شاید وہ غفور رحیم ان کو معاف کر دیں ورنہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا گناہ ہے اس کی معافی نہ اس جہان میں ہے نہ اگلے میں ہے لیکن وہ غفور رحیم ہے وہ چاہے اور حضور رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے کسی کو معاف فرما دیں تو سب سے پہلے یہ جو ہے یہ لوگ توبہ کریں پہلے ہم سے بڑی خطائیں ہوئی جب ہم نے گستا خان جو تھے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا تھا دوسرا واقعہ جو آج آپ سے میں نے شیئر کرنا ہے وہ انکساری اور عجز ان دنوں بہت ہونا چاہیے ہمیں ہر وقت انکساری کا اظہار کرنا چاہیے حضور جنید بغدادی سید تائفہ بغداد کی ایک مسجد میں میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ مسجد بھی جو ان کے مزار پاک کے قریب ہے وہاں پہ بیٹھے عبادت میں مصروف تھے اور دو آدمی اندر داخل ہوئے بڑے اچھرے ان کے نورانی تھے رجال غیب میں سے تھے وہ دونوں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو کرامات ہوتی ہیں یہ اولیاء سے سرزد ہوتی ہیں تو حضور جنید بغدادی کہتے ہیں کہ موجزے بھی نبی سے ہی سرزد ہوتے ہیں انبیاء کرام سے بھی اور کرامات بھی اصل میں وہ انبیاء کا ہی موجزہ ہوتا ہے اگر کسی امتی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس امت کے جو نبی ہوتے ہیں اصل میں یہ انہی کا فیضان ہوتا ہے تو کہلے لگے میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ موجزات ہو یا کرامات ہو اس کا ظہور انبیاء کی ذات سے ہوتا ہے کہتے ہیں اتنی بات میں لکھی وہ مسکرا کے واپس چلے گئے دوسرے دن پھر وہ پہنچ گئے راتوں میں تحجد پڑھ رہا تھا کہلے لگے جی یہ بتائیں جنید صاحب یہ جو کرامات ہے یہ اولیاء سے سرزد ہوتی ہیں کہلے لگے بھائی میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا موجزات ہو یا کرامات ہو یہ تو انبیاء کی صفت ہے ظہور نہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ اخفا کریں اور نبی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ موجزے کا اظہار کریں کہتے ہیں میں نے اتنا کہا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ کا ولی جو ہے وہ اگر اشارہ کر دے تو وہ کسی ستون کو اشارہ کرتے تو وہ ستون جو ہے وہ سونے کا بن جاتا ہے اور وہ اگر کسی وہ جو دیواریں ہوتی ہیں اگر ان کو اشارہ کریں تو سونے کی بن جاتی ہے ستون کو ولی اللہ دیکھے اشارہ کریں تو وہ زبرجد ایک خاص موتیوں کی قسم ہے وہ ستون زبرجد کے بن جاتے ہیں اور اگر وہ زمین کو کہیں تو وہ کستوری کی اس کی مٹی کی خوشبو کستوری کی طرح ہو جاتی ہے کہتے ہیں میں نے یہ سنا جب تو میں نے اگنم دیواروں کی طرف دیکھا کہ یہ دیواریں کیسے سونے کی بنتی ہیں تو کہتے ہیں دیواریں سونے کی بن گئی تھی میں نے ستون کی طرف دیکھا ستون زبرجد کا بن گیا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہوا میں نے نیچے مٹی جو تھی اس کو ہاتھ لگایا تو مٹی جو تھی وہ کستوری بن چکی تھی اس کی خوشبو آئی وہ دونوں نوجوان مسکرائے اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو یہ طاقتیں حاصل بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے ہم نے صرف یہ دیکھنا کہا تھا جناد بغدادی اتنا بڑا ولی اللہ ہے کیا اس کو یہ خوبیاں تینوں مل گئے ہی ہیں یہ کہا اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تو اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی سے تعلق جو ہوتا ہے تعلق باللہ یہ ان اولیاء اللہ کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں ان کی نگاہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھتے ہیں زبان جو ہے اس میں تاثیر رب کی کن کی جو قیفیت ہے اس کا پرتو بن جاتے ہیں تو یہ جب اس طرح کی ان کی قیفیت ہوتی ہے تو یہ کیوں ہوتی ہے اللہ سے تعلق کے لیے اللہ کے سامنے سعیدہ ریز ہونے سے اللہ کے سامنے انکساری سے اللہ کے سامنے اج سے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں قبر اور غرور سے محفوظ فرمائے اور نعرہ جو ہے وہ گلی گلی کچھے کچھے لگائیں مجھے آج ہی میرے بیٹے اسامہ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جی کہ یہ جو کتوں کا غازی صاحب کہتے ہیں کہ وہ صبح کی ازان کے وقت روتے ہیں تو وہ ان کو کیسے پتا چل گیا تو میں نے کہا ان کو کہیں کہ وہ اٹھ کے خود بدنصیب جو ہے وہ دیکھیں کہ کتے روتے ہیں کہ نہیں روتے ان کو نہیں پتا یہ جن لوگوں کا شعبہ نہیں ہے نا جن کو یہ جو ظاہری دنیا ہوا سے خمسہ سے پرے نکل کے وہ جو اقبال نے کہا اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا ہجاب اتنا نمائع ہیں فرشتوں کے تبسم بھائے پن ہانی یہ اکل سے نہیں عشق کی منظر سے یہ چیزیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا احمی و ناصر ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم